وکار یونس صاحب کو نئی ذمہ داریاں دی گئی ہیں یونس خان صاحب کا بیان میں سن رہا تھا صبح جیو پئی اور وہ کہہ رہے تھے بھی مصبت اور بہت اچھا ہو سکتا ہے پاکستان ٹیم کی دوبارہ کوچنگ کرنے والے دو بار ایکچلی کوچنگ کرنے والے سابق کپتان وکار یونس کی کرکٹ بورٹ میں پھر بڑی سے انٹری ہوئی ہے اس دفعہ محسن نقوی کے بعد وکار یونس کی اختیارات کے سب سے بڑے مالک بن گئے ہیں وکار یونس نے بطور ایڈوائزر کرکٹ افیرز پی سی بی جیمن کے عوضے پر کام شروع کر دیا ہے جیمن پی سی بی محسن نقوی نے کرکٹ معاملات وکار یونس کو سوپے ہیں جبکہ بورٹ کے انتظامی معاملات وہ خود دیکھیں گے سابق کپتان یونس کان نے وکار یونس کی تقرری کو اچھا فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وکار یونس تجربہ گار کرکٹر ہیں ان کے آنے سے پاکستان کرکٹ میں مصبت تبدیلیاں آئیں گی اسی بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی عبدالماجد بھٹی سینس پوس چینلیس ہمارے ساتھ موجود ہیں بھٹی صاحب یہ وکار یونس والی چیمہ گوئیاں کیا کچھ عرصے سے ہو رہی تھیں یہ آپ کے لیے بھی اچانک فیصلہ تھا جو سامنے آیا عبداللہ جب ٹی ٹوئنٹی ون کپ امریکہ میں چل رہا تھا اس وقت چیئرمن پی سی بی کی وکار یونس سے لیڈی آرک میں ملاقات ہوئی تھی کیونکہ وکار یونس وہاں کومنٹری کر رہے تھے چیئرمن صاحب پاکستان بھارت کا بیش دیکھنے گئتے ہیں اس وقت یہ خبریں آئیں تھی کہ وکار یونس نے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور وکار یونس نے ان کو کوئی روڈ میپ بنا کے دیا ہے کہ پاکستان کرکٹ کو اگر آپ نے کھڑا کرنا ہے تو یہ یہ میری پروپوزرز ہیں تو اس کے بعد پھر اچانک یہ خبریں آئیں کہ وکار یونس تو پاکستان کرکٹ میں سارے کچھ کرکٹ کے معاملات جو ہے ان کے ہاتھ میں دے دی گئے لیکن اتنے زیادہ اختیارات مل گا یہ واقعی میرے لیے بھی ایک حیرت کی بات ہے ہمارے لیے بھی دو دن پہلے جب یہ خبر آئی تو ایک حیران کون فیصلہ تھا کہ ایسا چکس جو پاکستان کو ایسے بولنگ کوچ تین بار ریپریزنٹ کرکٹ با ایسے ہیڈ کوچ دو بار وکار یونس نے پاکستان کو سرک کیا اور ان کا جو کرکٹ کیرئر ہے ایسے پلیئر ایسے پلیئر کوچ فل آف کونٹروورسیز ہے ایسے پلیئر کو آپ نے سارے کرکٹ کے معاملات دے دیئے تو آئی ہوگی کیونکہ کرکٹ ایڈمیسٹیشن عبداللہ ایک بلکل ڈیفرن چیز ہے اگر ہم دنیا میں اس وقت نظر ڈالے انگلینڈ میں اس طرح کی ایک شخصیت ہے ان کے ایک فارمر کرکٹر ہے روبرٹ کی ان کو انہوں نے کرکٹ ایڈمیسٹیشن دے دیئے وہ کرکٹ کومنٹری کر دیتے کرکٹ چھوڑنے کے بعد وہاں اب ڈیریکٹرز کرکٹ بن گئے تو اب بکار یونس کو جس طرح کے اختیارات ملے میں نے اپنے طور پر اپنے حافظے کو گمانے کی کوشش کی لیکن مجھے نہیں آج تک یاد آیا کہ پاکستان میں کسی کرکٹر کو اس طرح سارے اختیارات دے دیا گیا ہوں کہ صرف کپتان کی تکروری جو ہے وہ فورن کوچس کریں گے اس کے علاوہ جتنے کرکٹنگ ریلیٹیڈ پیس میں ہیں اس پہلے تو رمیز راجہ تو ہمسیلف چیرمن کرکٹ بورٹ تھے کرکٹر تو وہ بھی تھے کرکٹر تو یہ بھی ہیں لیکن کیا ریاکشن آ رہا ہے جو سینر کھلانی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وکار یونس صاحب سب ٹھیک کر لیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ وکار یونس صاحب کو پہلے نہیں آزمایا گیا وکار یونس صاحب کو تو پہلے آزمایا جا چکا ہے اور ایک سے زائد مرتب آزمایا جا چکا ہے ان کا اپنا دور جو آپ کہہ رہے تھے فل of controversy ہے ویسے as a head coach کیا performance رہی ہے ان کے زمانے میں ٹیم کی یہ ان کے head coach کے دور میں کچھ پاکستان نے کامیابی حاصل ہے کی لیکن اگر ہم controversies کی بات کریں جب وکار یونس head coach تھے 2010 میں اسکارٹ پکسنگ کا scandal ان کے دور میں آیا پھر شاید آفریدی پاکستان کے 2012-2013 میں تبخان تھے ان کے ساتھ لڑائی ہوئی شاید آفریدی نے retirement announce کر دی پھر محمد آمیر کے ساتھ جب وہ بالنگ پہنچتے ان کی لڑائی رہی محمد آمیر نے احتجاجن cricket چھوڑ دی تو میرا خواہل میں as a head coach تو انہوں نے بہت زیادہ پاکستان cricket کو کامیابی نہیں دلوائی لیکن جو former cricket جس طرح یونس کان کی اپنے بات کی یونس کان پوزیٹیف شخت ہے وہ بہت زیادہ کسی کے خلاف بات نہیں کرتے اب ایسے بھی تقرری ہو گئی ہے تو کیا کسی کے خلاف بات کرنا مکس رییکشن آرہا ہے کیونکہ یہ cricket aadministration کی جو بے تو دیکھنا ہے کہ وقار یونس ایڈر اس طرح کام کرتے لیکن ایک چیز جو وقار یونس جب ہیڈ پوچھتے یا بارک پوچھتے ایگو کا بہت زیادہ ان کا ایشو رہا ہے کہ وہ نیچے آنے کی کوشش نہیں کرتے اس کے بہت سرے لوگ ان سے اور اب تو خیر بہت ہی اوچی پوزیشن میں تو آئی وانڈر کہ کیا بنے گا تو میرا خیال ہے کہ انسان کو ہمبل رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہیں چاہیے چاہے وہ جو بھی ہو جائے تب ہی معاملات بہتر طریقے سے چل سکتے ہیں چلنے چاہیے یہی بڑے آدمی کی نشانی بھی ہوتی ہے یہی اچھے انسان کی نشانی بھی ہوتی ہے گیری کرسٹن جیسن گلپسی ٹائپ اب ہمارے کوچز ہیں اب وقار یونس پہ آ جائیں گے وہ بھی سابق کوچ رہے ہیں تو بعض وقت جب اتنی پاوس دے دی جاتی ہیں نا تو پھر آپ دوسرے کی ڈومین میں انٹر فیرنس شروع کر دیتے ہیں جی ہم بالکل لیکن میرا خیال میں پوچز کو وقار یونس اتنا انٹر فیر نہ کریں لیکن باقی جو ٹرکٹنگ ریلیٹڈ معاملات ہیں کس ٹریکشن کمیٹی میں کون آئے گا ٹریکشن کمیٹی کو ایڈوائز کرنا پیچز کس طرح بنیں گی کس چلاری کو ایڈو سی دینی ہے اگر فورنٹ ٹیم آ رہی ہے تو پاکستان میں پیچز چلاری کو ایڈوائز کرنا تو ٹرکٹنگ ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں جو نورمالی پاکستان میں چیرمین دیکھا کرتے تھے اب موسیل نکی صاحب نے ان کو اپنا ایڈوائزر ٹرکٹ بنا دیا ہے اور یہ سفارشات لے کر چیرمین کے پاس جائیں گے اور فائنل اپروول جو ہے وہ چیرمین سے لے گے لیکن میرا خان میں ایز ایک کومنٹیٹر ہم نے وقار یونس کو دیکھا وقار یونس پاکستان کی کرکٹ معاملات پر تنقید بھی کرتے رہے اور بہت ساری چیزوں پر بہت شکریہ آپ کا پتی ساب that's all the time we have for today وقت کمیں زرہ آج کے پروکرام میں اور بھی بہت سی چیزیں جو ہم نے کبر کرنی ہے